خدا ونیسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج کے اس وقت میں ہم اپنے مطالعہ کے لیے سیمیل نبی کی دوسری کتاب کے تیسرے عباب سے پانچویں عباب کا مطالعہ اپنے لیے کریں ان عباب کے اندر یوہا کا ابنیر کو قتل کرنا داؤد کا اسٹائل کا بادشاہ مقرر کیا جانا یبوس یرشلیم کی فتح اور فلسیوں کی خلاف جنگ ان اہم باتوں کا ذکر ملتا ہے اس وقت میں ہم سیمیل نبی کی دوسری کتاب کے پانچویں عباب کی تیسری آیت کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا آمین داؤد کو جوانی ہی میں اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا اس کے کئی برس بعد سعول بادشاہ کی موت پر داؤد کو یہودہ کا بادشاہ بنایا گیا لیکن بنی اسرائیل کے باقی قبیلوں کو مزید ساڑھے سات سال گزر جانے کے بعد احساس ہوا کہ انہیں خداون کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور تب انہوں نے داؤد سے درخواست کی کہ وہ ان کا بادشاہ بنے داؤد بادشاہ کو زندگی بھر بے شمار مصیبتیں اور دکھ برداشت کرنا پڑے خاص طور پر جب سعول اس کی جان لینے پر طلع ہوا تھا تو آخر کار مایوسی کے عالم میں داؤد نے کہا اب میں کسی نہ کسی دن سعول کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا لیکن آزمائشوں کے ذریعے خدا داؤد کو اپنا وفادار رکھوالا اور بادشاہ یعنی اسرائیل کا سردار بنانے کے لئے تیار کر رہا تھا داؤد بادشاہ نے اپنی آزمائشوں سے سیکھا کہ ہمارا بڑا رکھوالا اپنی قوم کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے چنانچہ داؤد نے بڑے اعتماد سے خدا ان کے بارے میں کہا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقع ہے بہت سے مسیحوں میں مسیح کا کردار صحیح طور پر رونما نہیں ہوتا کیونکہ کئی سالوں سے مسیح ہونے کے باوجود وہ خود ہی کو ترک کرنے کے بنیادی اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے بہت کم لوگ خداوند کی تربیت برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ اکثریت یہ نہیں دیکھتی کہ ہماری آزمائشوں میں بھی خداوند کا ہاتھ ہے وہ حالات کو اور دشمنوں کو اپنے خلاف دیکھتے ہیں اور دعوت کی طرح مایوسی کا اظہار کرتے ہیں خداوند کی خدمت میں سود مند ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی خودی ڈالتی ہے صرف اپنی خودی کا انکار کرنے ہی سے ہم اپنی زندگی میں خداوند کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں کرنسکی کلیسہ کے نام دوسرے خط کے چوتھے بعد کی گیارویں آیت پہ مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم جیتے جی یسو کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو آج کے مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ مشکل حالات میں ہمیں اپنی لیاقت یا اپنے وسائل پر نہیں بلکہ خدا قادر مطلق کی حکمت اور محبت پر وروسہ کرنا چاہیے خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین